ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا الیتاما حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان يکبروا ومن كان غنیا فليستعفف ومن كان فقیرا فليأکل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوَالَهُمْ فَأَشْحِرُوا عَلَيْهِمْ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا گزشتہ آیت میں بندوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ یتیموں کو ان کا مال دے دے اور اب اس آیت کریمہ میں یتیموں کو ان کا مال دینے کا طریقہ ایکار بتایا جا رہا ہے وقت بتایا جا رہا ہے زمانہ بتایا جا رہا ہے کب دیا جائے کس طرح دیا جائے یا اس میں تصرف وغیرہ آدمی کو کچھ اختیار ہے یا نہیں ان تمام چیزوں کا بیان ہے ایک صحابی تھے حضرت رفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے تھے ثابت تو وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کم سنی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ان کا جو مال تھا وہ مال اور ثابت یعنی رفعہ کا مال اور ان کے بیٹے ثابت جو یتیم تھے یہ رفعہ کے بھائی یعنی ثابت کے چچا کے حوالے کر دیا گیا وہی ولی تھے اب اس یتیم کی پرورش کے ذمہ ان کے چچا کے حوالے کر دیا گیا وہ بارگاہ رسالت میں آئے اور انہوں نے آ کر کے حضور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ رفعہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا یتیم بچہ اور اس کا مال میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں پوچھی تھی پہلی بات تو یہ کہ حق خدمت کے طور پر میں ان کے مال سے کچھ لے سکتا ہوں یا نہیں یتیم کے مال سے دوسری بات یہ کہ وہ مال اس بچے کو کب دیا جائے کس طرح دیا جائے تو یہ تین سوال انہوں نے کیا تھا کہ مال میں تصرف کر سکتے ہیں یعنی کچھ کھا سکتے ہیں یا نہیں دوسرا یہ کہ کب دیا جائے کس طرح دیا جائے تو انہی تینوں چیزوں کا جواب رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں اتارا ہے فرمایا یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کی وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں کیونکہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے تو نکاح تو پہلے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن عموماً جو ہے نکاح کی جو ضرورت پیش آتی ہے وہ بلوغت کے بعد ہی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَبْتَلُ الْيَتَامَا یتیموں کو آزماتے رہو حتی اِذَا بَلَغُ النِّکَاع یہاں تک کی وہ بالغ ہو جائیں امامِ آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں امامِ آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں بلوغت کی عمر کچھ اور ہے لیکن مذہبِ حنفی میں فتوہ اس بات پر ہے کہ بارہ سے پندرہ سال کے درمیان لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں بالغ ہونے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی سمجھ بوجھ بھی بڑوں جیسی ہو یا ہوشیار ہوں وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھ سکیں تو ان کے حدِ بلوغ تک پہنچنے سے پہلے پہلے اور بالغ ہونے ہی تک دورِ یتیمی بھی ہے یتیمی کا جو زمانہ ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے تک بالغ لڑکا ہوا پھر وہ یتیم نہیں ہے اب اسے یتیم نہیں کہا جا سکتا تو اس سے پہلے پہلے انہیں آزمایا جائے یعنی ان کے ہوشمندی دانشمندی دیکھا جائے کہ وہ کتنے معاملات کو کتنی بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں یا نہیں سمجھ پاتے ہیں اب ہر میدان میں آزمانے کا جو انداز اور طریقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے جو تجارت کے میدان میں ہیں وہ اس طرح آزماتے ہیں کہ کبھی دکان پہ بٹھا دیا سودا بیچنے پر لگا دیا کوئی مال خریدنے کے لیے بھیج دیا کوئی معاملہ کرنے کے لیے بھیج دیا تو اس طرح وہ آزمائیں اور اسی طریقے سے جو کسی فنی کام کوئی فنی کام کرتے ہو جیسے کھیتی باڑی ہو یا اور کوئی چیز ہو تو اس میں آزمانے کا الگ انداز ہے تو ہر میدان کا اپنا اپنا طریقہ ہے جو ہے آزمانے کا آدمی جس میدان کا ہو اس میدان میں اسے آزمائے کہ یہ لڑکا ہوشیار ہوا یا نہیں اپنا صحیح اور غلط نفع اور نقصان سمجھ سکتا ہے یا نہیں اگر اتنی دانائی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِطْعَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا تو اگر ان کی سمجھ ٹھیک ٹھیک دیکھو کہ اب سمجھدار لڑکا ہو گیا نفع اور نقصان سمجھ سکتا ہے فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو پھر انہیں ان کا مال دے دو اب ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے لیکن اگر کوئی مجنو ہو پاگل ہو سرے سے اس کے اندر سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مال نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کا مال اپنے پاس ولی رکھ کر کے ان کے ضروریات زندگی پر خرچ کرے گا انساف کے ساتھ اور اگر حد بلوغ تک وہ لڑکا یا لڑکی وہ سمجھ دار نہیں ہوتے ہیں دانہ بینہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کی عمر جو آخری بتائی گئی ہے مذہب حنفی میں پچیس سال پچیس سال کے بعد ان کا مال بہرحال انہیں دے دیا جائے گا لیکن اگر مجنو اور پاگل ہی ہیں جیسے بہت سے پوتے کے گھر پر ایسا ہوتا ہے تو ایسے کوئی مال نہیں دیا جائے گا وَلَا تَعْقُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُ اور ان کے مال کو مت کھاؤ اِسْرَافًا حد سے تجاوز کر کے یعنی دس پیسے کا کا معاملہ ہے یعنی دس پیسے کا خرچہ ہے تو وہاں پہ آدمی پندرہ پیسہ خرچ کر دے چونکہ اپنا جب مال رہتا ہے تو دس جہاں لگتا ہے وہاں پہ نو ہی لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب دوسرے کا مال رہتا ہے تو جہاں دس لگتا ہے وہاں پہ پندرہ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اجازت تو کھانے کی جو دیا ہے وہ مشروط طور پر دیا ہے وہ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًا جو بے نیاز ہے فَلْيَسْتَعْفِفْ وہ بچتا رہے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو محتاج ہے فقیر ہے تو پھر اسے اجازت ہے فَلْيَاقُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو بھلے طریقے سے کھائے تو بھلے طریقے سے کھانے کا یہ مطلب کی اس میں اسراف نہ کرے اور بیداراً اور جلدی جلدی نہ کھائے کہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے میں چٹ کر جاؤں بلکہ اپنی ضرورت کی مطابق کھائے پھر جو ولی ہے صرف اسی کو اجازت ہے وہ اس یتیم کا مال اپنے بچوں کی اوپر خرچ نہیں کر سکتا ہے یہ اپنے اہل خانہ پر خرچ نہیں کر سکتا ہے اپنی ہی ضرورت میں وہ خرچ کر سکتا ہے وہ بھی بقدرِ ضرورت اب غنیاں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر بچ سکتا ہے تو بچے غنی کا یہ مطلب نہیں مالدار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاتھ بہت سارا پیسہ ہے تو جو ہے وہ شخص نہیں مالدار ہونے کا یہ مطلب یہاں غنی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آدمی فقیر ہے وہ زکاة کا مستحق ہے لیکن اس کے باوجود وہ یتیم کے مال سے حد سے زیادہ وہ بچنا چاہتا ہے تو اگر ایسی صفت اس کے اندر ہے تو بچ جائے اور بچے اس کے مال سے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دینی خدمات کے اوپر عجرت لینا جائز ہے کیونکہ یتیم کی پرورش بھی دینی خدمات ہی میں سے ہے تو اس پر بھی آدمی عجرت لے سکتا ہے خلفاءِ راشدین رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے خلافت پہ عجرت لیا ہے حضرتِ عبقرِ صدیق حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا کہ جاتے جاتے دنیا سے انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی زمین اور جائدات کو فروخت کر کے جتنا جو ہے اس سے بیت المال سے لیا تھا وہ سب مال بیت المال میں دے دیا تھا یہ ان کا تقویٰ تھا ورنہ جہاں تک لینے کا مسئلہ ہے تو لیا جا سکتا ہے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب انہیں ضرورت رہتی تھی تو بیت المال سے وہ پیسہ لیتے تھے اور جب ضرورت نہیں رہتی تھی تو نہیں لیتے تھے اور جب ان کے پاس پیسہ کہیں سے آ جاتا تھا تو وہ جو بیت المال سے لیے رہتے تھے وہ واپس بیت المال میں رکھ دیا کرتے تھے تو وہی چیز یہاں پر بھی علماء نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِف جو بے نیاز ہو وہ بچتا رہے اور اگر جو فقیر اور ضرورت مند ہو تو وہ اس میں سے خرچ لے لیکن کیسے لے جیسے بطور قرض لے کہ اس میں سے لے کر کے خرچ کر لے لیکن جب اس کے پاس پیسہ آئے تو یتیم کے مال میں رکھ دے لیکن اگر نہیں بھی رکھتا ہے اور وہ محتاج اور ضرورت مند ہے تو پھر اس سے کوئی معاخضہ نہیں ہوگا اگر انصاف اور عدل کے ساتھ وہ خرچ کرتا ہے تو فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوَالَهُمْ جب ان کا مال انہیں دے دو یعنی یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو یعنی بالغ ہونے کے بعد یا پچیس سال کے عمر میں یا جب بھی ان کے اندر ہوشمندی آ جائے اور اپنا نفع و نقصان سمجھ سکتے ہوں تو جب ان کو دو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو اس پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑا سے آدمی بچ سکے الزامات سے آدمی بچ سکے بعد میں بترہ ترہ کے الزامات لگتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو تم جو ہے ان پر گواہ بنا لو وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَا اور اللہ تبارک و تعالی حساب کے لئے کافی ہے اس آیتِ کریمہ سے کئی فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ دیئے کہ بچوں کی تربیت جس طریقے سے دینی چیزوں میں اور دینی معاملات میں کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے دنیاوی معاملات میں بھی بچوں کی تربیت کی جائے جس طریقے سے آدمی اپنی اولاد کو دین کی معلومات اور تعلیمات دیتا ہے اسی طریقے سے دنیا کی بھی کچھ علوم فنون اور کچھ جو ہے مہارتیں اس کو عطا کرے اور اس کو سکھائے ایسا نہ ہو کہ بیٹا جو ہے بہنگم سا رہے اور گلی نکڑوں پہ گھومتا رہے پائی پائی کا محتاج رہے اور پھر آگے چل کے باپ کے مرنے کے بعد وہ جو ہے دستِ سوال دراز کرتا پھر اکٹورہ لے کر کے کسی نکڑ پہ بیٹھ جائے اس لئے اپنے اولاد کو جو ہے آدمی ہمیشہ جو ہے خود کفیل بنا کر کے دنیا سے جائے وہ اس طریقے کی ظلیل اور خصیص حرکتوں کا عادی ہرگز نہ بنائے دوسرا فائدہ اس حیثِ کریمہ سے کیے کہ حد تل امکان یعنی جہاں تک ممکن ہو یتیم کے مال سے آدمی کچھ نہ کھائے اور اگر حاجت ہو اور اگر اسے ضرورت نہ ہو اپنا خرچ کے لئے اس کی آمدنی کافی ہے تو یتیم کی پرورش وہ فی سبیل اللہ کرے اور مفت میں کرے تو یہ عجر کا مستحق ٹھہرے گا عجر کا مستحق تو وہ بھی ٹھہرے گا لیکن اس میں چونکہ یہ خلاص زیادہ ہے اس نے دنیا کی لالس میں پرورش نہیں کیا ہے اس نے شریعتِ متحرہ کے حکموں پر یہ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا عجر و ثواب جو ہے کچھ زیادہ ہی ہوگا تو جہاں تک ممکن ہو آدمی بچتا رہے اس آیتِ کریمہ سے ایک اہم فائدہ یہ ہے جو ہمارے اس زمانے میں اسلامی معاشرے میں کلی طور پر مفقود ہے وہ یہ ہے کہ اہم معاملات میں ہمیشہ گواہ مقرر کر لینا چاہیے اور خاص طور سے لین دین کا جب معاملہ ہو تو اس میں گواہ ضرور رکھ لینا چاہیے کیونکہ اس زمانے میں تو لین والے لے لیتے ہیں دین کا جب معاملہ آتا ہے تو وہ پھر نظر نہیں آتے ہیں نہ وہ نظر آتے ہیں نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے کچھ نقص علام کلام ان کا کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے تو قرآن پاک میں جہاں پر لین دین کے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے صاف فرمایا تحریری طور پر جو ہے یہ معاملات سامنے دیں یا ایو اللہ دین آمنو اذا تداینتم بدئیرین الہ اجل مسمن فقتبو کہ اے ایمان والو جب آپس میں لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو تو لین دین کے معاملات میں تو جو ہے خاص طور سے لکھ لینا چاہیے شریعت مطارن یہ وہ ہمیں نسخہ دیا ہے کہ اگر اس نسخے کو ہم اپلائی کرنے لگیں تو وہ جن کی نیت میں فطور رہتا ہے اور صرف لے کر کے اور پہلے سے ان کی نیت میں جو ہے فطور رہتا ہے وہ سوچتے ہیں لے کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے پھر وہ ایسا کرنے کے لئے ایک لمحے کے لئے سوچیں گے اور بہت حد تک جو ہے یہ چیز ختم ہو سکتی ہمارے معاشرے سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیقنا نبینا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام دائم علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم تبعالینا انکا انتب دواب الرحیم و صل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی و نور عرشی و قاسم رسقی محمد معلہ علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین